اشارت بھنٹی صاحب کیا آپ حسوس کرتے ہیں کہ ٹینشن بہت پاکستان میں سیاست میں کچھ اشتہ چھ ماہ سے مارچ سے جو شروع ہوئی وہ بڑھتی چلی جارہی ہے کبھی ایسا ہوا نہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتی ہے کوئی نیچے آ جاتا ہے کوئی سلوشن نکل آتا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ کوئی حل نکل آئے گا یہاں حل نہیں نکل رہا یہ امریکہ کی طرح ہو گئے جیسے ٹرمپ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسپائٹ نہیں ہو پا رہا نہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور دن بہ دن حل تو ایک علاہ دا ہے دن بہ دن صورتحال پچیدہ ہوتی جارہی ہے دن بہ دن چیزیں اُلجتی جارہی ہیں دن بہ دن ہم تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں دن بہ دن نفرت زیادہ ہوتی جارہی ہے دن بہ دن ہر چوتھے دن محبی وطن لوگوں کی اور غدار لوگوں کی فرستیں بدل جاتی ہیں ہر چوتھے دن غلط لوگوں کی صحیح لوگوں کی فرستیں بدل جاتی ہیں ہر چوتھے دن حق اور باطل کی فرستیں بدل جاتی ہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اداروں پر تنقید ہر بندے کا کرنی چاہیے لیکن اداروں کی تظلیل نہیں کرنی چاہیے یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کسی یہ پلیز آپ محبے وطن اور غداروں کی فیکٹرییاں بند کریں یہ کافر مسلمانی کی فیکٹرییاں بند کریں اور شہباز گل صاحب نے جو کہا وہ ایک افسوسناک ہے میں تو اس کو کبھی بائی نہیں کرتا مضمت کرتا ہوں نہیں میں نے بھی کہا کہ یہ نہیں کہنا شہیئے تھا یہ بنتا نہیں ہے اور لیکن شہباز گل صاحب کا جو میں سن رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب کو ننگا کر کے الٹا لٹکا کر مارا گیا وہ اس سے زیادہ شرمناک ہے شہباز گل صاحب کو جو ٹارچر پہنچایا گیا وہ اس سے زیادہ شرمناک ہے اور یہ اور پھر اس کی تصویریں بھی کھنچیں گئیں جو مختلفوں کے پاس ہیں اور سنا جا رہا ہے کہ وہ ہیں اور کئی لوگوں کے پاس ہیں اور جو کہ کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا پچھتر سال کی ہم نے اپنی ہسٹری میں دیکھا اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا آپ ایک سیدھے سادھے مقدمے کو سیدھے سادھے چیزوں کو اتنا جو ان پر تشدد ہوا ہے جو ان کو ننگا کر کے مارا گیا جو ان کو الٹا لٹکا کے مارا گیا اس سے کیا ہوا اس سے وہ پیچھے چلا گیا جو سارے مضمت کر رہے تھے عمران خان صاحب اس کو نہیں ایکسپٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس نے غلط کیا پی ٹی آئی نے کہا کہ غلط کیا آج فیصل جعوید نے سینٹ میں تقریر کر کے کہا کہ وہ غلط کیا اور ساروں نے کہا کہ جو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے لیکن ہوا کیا اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ تشدد وہ الٹا لٹکا کے وہ ننگا کرنا اب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہم اتنے ننگے ہو گئے ہیں ہم بیسیت قوم کیا ننگے ہو گئے ہیں ہم غلطی کرتے ہیں ہمیں اس کی سزا ملنی چاہیے قانون ہے آئین ہے عدالتیں ہیں لیکن یہ کہاں کا تک بنتا ہے کہ مجھے اٹھا لیا جو الٹا کر ننگا اور میری تصویریں کہ کیوں کس لیے یار یہ نہ کریں خدا کے لیے اور آج مجھے خاجہ آصف صاحب بیٹھ کے مجھے محبے وطن اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دے رہے تھے لیکن کیا خاجہ آصف صاحب آج سرٹیفکیٹ بتائیں گے کہیں گے کہ ڈاکٹر موہید محبے وطن ہے کے نہیں ارشاد بھٹی ہے کے نہیں خدا کا خوف کریں پتھر وہ مارے جو پتھر مارنے کا ہاں کر رکھتا ہو ارشاد فریدی صاحب صحیح کالی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی وہ سیاست جو سٹیرائل ہو گئی تھی جس میں آئیڈیاز نہیں تھے جس لو خاندان کی بیسس پہ برادری کی بیسس پہ گلی کی بیسس پہ کھڑی تھی کلین کی بیسس پہ کھڑی تھی نائنٹین سیونٹیز کے بعد شخصی بنیاد پہ تھی یعنی ڈی پولیڈی سائز اس کو وہ کہتے ہیں وہ ایکٹلی عمران خان کی سیاست میں خاص کر کے گزشتہ چھ سات مہنوں میں اس کو پولیڈی سائز کر دیئے اس میں پولیڈیکل آئیڈیاز آ گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اب خاندان برادری سے ہٹ کے ایک بڑے لیول کے اوپر سوچ رہے ہیں قوم بن گئے ہیں وہ آئیڈیاز کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ اصل جھگڑا ہے پاکستان کی سیاست کا نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ایگری کرتا ہوں سعید بھائی سے ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عمران خان آیا بائیس سال سٹرگل کرتا رہا ایک سیٹ سیٹ ہی کوئی نہیں کنڈم کر دیا جلسے میں لوگ کوئی نہیں عمران خان صاحب کو ہمارے ٹی وی چینلز پہ کوئی ساتھ نہیں بٹھاتا تھا ان کے کوئی پارٹی کا نہیں ہوتا تھا اچانک موٹر سائیکل سے سفر آغاز کے کسی نے بھی ٹویٹ دیا ہوتا ہے اب بھی دوہزار تیرہ میں اچانک ایک جلسہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر آتے ہیں پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں اب یہ دو اس کے پہلوں ایک چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح اقتدار میں آئے اور ان کے پاس مسائل کا حل ہے کے نہیں لیکن کیا کیا انہوں نے کیا یہ کہ یہ دو چار شاہی خاندان تھے مروسی سیاستی زلفکارلی بھٹو صاحب اس کے بعد نصرد بھٹو صاحبہ سرشاہ نواز بھٹو زلفکارل بھٹو نصرد بھٹو صاحبہ بینظیر بھٹو صاحبہ آسر وزرداری بلاول بھٹو صاحب نواز شیف صاحب شہباز شیف صاحب مریم صاحبہ حمزہ شہباز صاحب عبد السماد اچھکزئی محمود اچھکزئی مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمن عطاور رحمان صاحب آگے آگے مریم صاحبہ کا بیٹا جنید صاحب داری بڑی آسانی سے بڑی آرام سے ہماری نسل اور ہمارے جو کچھ دانشوار ہیں جو آج بھی یعنی ان کی مامتہ جاگ جاتی ہے وہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے کہ یہی چند چالیس سال کا تو لیسن نہیں پرائیویٹ کمپنیاں تھی سیاست نہیں تھی نہ ان کی پارٹیوں میں جمہوریت تھی نہ ہے نہ ان کی مائنڈ سیٹ میں دماغوں میں جمہوریت تھی ہے جمہوریت کا نام سیویل انبالہ دستی کا نام ووٹ کو عزت دو کا نام اور اپنے ہند سندھ میں جدادیں اپنی سات نسلیں سوار لیتی ہے چلانک عمران خان آ گیا کھیل بنے بنایا بگڑ گیا اب کھیل بنے بڑی یہ فس گیا فسا اس طرح ساروں نے کہا کہ عمران خان نے کچھ چیزیں بلکل غلص ثابت کر دی ہم جیسے سعید قائص صاحب کہہ رہے ہیں میں جب عمران خان صاحب کے ساڑھے تین سال ہوئے تو ایک ٹی وی شاک میں نے کہا کہ دس سیٹیں نہیں بن رہے عمران خان صاحب کی دس سیٹیں دوبارہ آج الیکشن ہو جائے نہیں عمران خان نکلے اور اتنے پاپولر ہو گئے کہ وہ ہو گئی عمران خان گھر بیٹھے ہوئے لوگ باہر گلیوں میں نکل رہے ہیں کہ ان کو عدم اعتماد ہو گیا ہے عمران خان صاحب نے بھٹو صاحب کے بعد منی لڑکانہ جو لاہور ہوتا تو اس میں آکے تو ان کو ہرایا اب یہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں رہے یہ نائنٹیز کی میں رہ رہے ہیں اب ان کو ڈرامے کرنے پڑ رہے ہیں کہ پٹرول کی قیمت کیونکہ بڑھا رہے ہیں تو نواز شیف صاحب آپ دیدہ ہو کر میٹنگ میں غصے چلے گئے مریم نواز صاحبہ نے ٹوئٹ کر دیا میں عوام کے ساتھ ہوں میں تائید نہیں کر سکتی وہ پنچنگ بیک بنا دیا مفتہ اسماعیل صاحب کو اور گوڈ کپ بیڈ کپ اب ڈرامے کرنے پڑ رہے ہیں اچھا پھر انہوں کے عمران خان کو نکالا کیوں ملک تباہ ہو گیا میشت تباہ ہو گیا میں بھی شامل تھا ہم کہتے تھے بیروزگاری گربت مہنگائی گربت یہ کیا کہتے تھے ہم اہل ہیں تجربہ کار ہیں لائک ہیں اس کے بعد یہ لائک اہل تجربہ کار آئے انہوں نے اس سے بھی ڈیزاستر کر دیا اس میں بھی فیل ہو گئے کارکردگی میں فیل ہو گئے اس کے بعد ڈراموں میں فیل ہو گئے اس کے بعد الیکشن کے ووٹ میں فیل ہو گئے لوگوں کو کرنے میں فیل ہو گئے تیس چالیس پرسنٹ وہ لوگ جو یوت تھی وہ آکے عمران خان سے جڑ گئی اب یہ مسئلہ ہے عمران خان پرابلم ہے عمران خان تین ہفتے لگائیں انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانے پر نواز شیف صاحب پوری کیبنٹ لے کے چلے گئے اور وہاں جا کے وہ وہ تو خیر خلاقیات کا مسئلہ ہے کہ ناہل ہے مجرم ہے مفرور ہے وہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس کیا ہمارا وزیراعظم لینے گیا لیکن چلے گئے انہوں نے ایک منٹ نہیں لگایا ریفرنس دے یار ادھر سے الیکشن کمیشن سادوکر امین ممنوع فنڈنگ اس کے توشہ خانہ سارا کیونکہ کسی طرح ناہل کر کے بار کریں یار ہمارا کچھا بھلا کھیل چل رہا ہے اس کو چلنے دیں اس کو آگے چلے ہم نے جنیس سفدر کو لانچ کرنا ہے الحمدللہ ہمارے ٹی وی ہمارے دانشوار ہم سارے ان کے ساتھ کو سیدھے گو ساتھ کھڑے ہیں بھاگ لگے رہے ہیں ووٹ کو عزت دو ترین گروب علیم گروب بھول جاتی ہے سارے کچھ سب کچھ بھول جاتی ہے اچھا مزے کی بات دیکھیں ان کی کارکرتگی دیکھیں چھوڑیں یہ کیا کرتے ہیں لڑکانا بندہ رہنے رہ نہیں سکتا وہاں انسان جس میں تھوڑا سا شعور ہو وہ نہ رہ سکتا چوتھی نسل کو لڑکانا بھیجوا رہا ہے نواز شیف صاحب کا حلقہ دیکھ لیں ان کا حلقہ دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب کا اپنا حلقہ دیکھ لیں وہاں وہ مجھے کس نے کیا کہ اس نے کہا کہ مدرس سے کیوں ان کی ابھی کھڑکیاں نہیں لگی کچھ فاصلے پر چار گھر بن گئے ان کے اپنے تو اللہ کے فضل و کرم سے کارکرت کی صفر نعرے تھے جمہوریت تھے ہم جمہوریت کے چونکہ ایڈلائز تو وہ اچھا بلا چال رہا تھا وہ درمیان سارا ماملہ جو ہے رانگ میں بھانگ پڑی اب رانگ میں بھانگ اس کو واپس رانگ میں لانے کے لیے یہ رانگ سارے مکھیلے جائے مونیب چونکہ آپ لوگ کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے قانون پڑھا ہے اور آپ یقین فیملیر ہوں گے کہ جو طبقاتی کشمکش کی ڈسکیشن پائی جاتی ہے لیگل جورسپرودنس کے اندر یا ہسٹری کے اندر یا فلوسفی کے اندر جو جیسے مارکسس کہتے تھے ڈائیلیکٹیکل میٹریلزم کیا یہ سب کچھ جو کھڑا ہوا ہے پاکستان میں جو ہیجان ہے یہ صرف عمران خان کے ناروں کے ورے سے کھڑا ہو گئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے ڈیموگریفک چینج آگئی ہے پینسٹ فیصد عبادی جو ہے اس کیومر پینسٹ پرس سے کم ہے انکم انیکوائلٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے نئے نوجوان جو لڑکے لڑکیاں آدمی عورتیں وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں ان کو میننگفل جاوبز اوکیوپیشنز پروفیشنلز نہیں مل پا رہے ہیں ان تک ریئل انکم نہیں پہنچ پا رہی ہے اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک نئی قسم کی سیاست بھی پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے جس نے ہونا ہی تھا وہ ٹرگر ہو گئی ہے دیکھیں روک صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا اگر ہم آہاتہ کریں عمران خان صاحب کی سیاست بھی میرے خال میں پولٹیکل آپرچنیزم سے شروع ہوئی ہے عمران خان صاحب کی سیاست کی جو سمت ہے وہ تبدیل ہوئی جب عمران خان صاحب نے غیر سیاسی قوتوں کی مدد حاصل کی عمران خان صاحب کی سیاست کو ٹرن اراؤنڈ ہم کہہ سکتے ہیں یا سب سے بڑا جو سائن پوسٹ ہے وہ اس وقت ملا جب عمران خان صاحب کو بقیدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی آشرباد حاصل ہوئی